اسلام علیکم پروگرام نائٹ ایڈیشن اور شاید یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو میں تحریک انصاف میں لایا وہ آج بھی میرے ساتھ کھڑے ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ ان ارکان میں سے زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے تھا جن میں غلام بی بی بھروانہ، خرم لغاری، سلمان نائم، عبدالحیز، ستی، نومان لگڑیال، راجہ ریاض اور تاہر رندھاوہ شامل ہیں اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ناظرین کہ جانگیر ترین ایک باثر شخصیت مانے جاتے ہیں اور خاص طور پر صوبہ پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت بنوانے میں ان کا ایک بڑا اہم رول ہے حکومت سازی کے دوران وہ اپنے ذاتی جہاز میں آزاد، امیدواروں کو اسلام آباد اور لاہور لانے کی وجہ سے کافی زیادہ خبروں میں رہتے تھے اور جانگیر ترین کے بارے میں ایک تاثر موجود ہے کہ وہ اپنے اثر رسوک کو استعمال کرتے ہوئے خصوصاً صوبہ پنجاب کی سیاست پر اثر انداز ہونے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں کیا ایسا کچھ ہو سکتا ہے یا پھر سیاسی طاقت کا یہ جو اظہار ہے صرف وقتی طور پر مقدمات اور عدالتی کاروائیوں سے ریلیف حاصل کرنے کی ایک کوشش ہے اسی پر میں بات کروں گی مجھے جوئن کر رہے ہیں وزیراعظم کے معاونے خصوصی برائے احتساب اور داخلہ بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب سلام علیکم بہت بہت شکریہ شہزاد اکبر صاحب آپ کا شہزاد اکبر صاحب جھانگی ترین صاحب صاحب نے کل جو گفتگو کی بہت سے تجزیہ کار بھی یہ بات کر رہے ہیں اور ایسا تاثر بھی مل رہا ہے کہ دھائی سالوں کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ ترین صاحب نے اپنی سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا ہے ایک سٹرانگ میسیج دینے کی کوشش کی ہے کہ بھئی جن لوگوں کو میں پارٹی میں لا سکتا ہوں یا لایا ہوں وہ آج میرے ساتھ کھڑے ایک تھریٹننگ رویہ بھی تھا یقینا پرائی منیسٹر صاحب کے علم میں ہوگی آپ لوگ علم میں لائے ہوں گے میڈیا سے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ترین صاحب نے کیا بات کی کہ دوست ہوں دشمنی کی طرف کیوں دھکیلا جا رہا ہے کوئی ریاکشن دیا پرائی منیسٹر صاحب نے ترین صاحب کے ان گلوں شکموں پر لیکن شہزاد اکبر میری تو پرائی منیسٹر صاحب سے پچھلے دو تین روز سے ملاقات نہیں ہوئی ہے لیکن جو پرائی منیسٹر کی انسٹرکشن ہے تمام اداروں کو کہ انہوں نے قانون کے مطابق کاروائی کرنی ہے اور قانون کسی کی سیاسی الیجنس یا خدمات نہیں دیکھتا ہے اس نے فائل کے مطابق اور ثبوتوں کے مطابق کاروائی کرنی ہے اس وقت اٹھارہ شگر مل سے زیادہ کا جو معاملہ ہے وہ ایف آئی اے جن کی جانچ پر تارکہ رہی ہے چودہ یا پندرہ کے لگ بگ ایف آئی آرز ہیں جس کے اندر انویسٹیگیشنز ہو رہی ہیں جن میں سے ایک معاملہ جی ڈی 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 جو کہ ترین صاحب کی مل ہے اس کا بھی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شخص کے بارے میں کوسٹن کیا جا رہا ہے پورے انڈسٹری کے اندر جو میل پریکٹسز تھی جو شگر انکواری رپورٹ میں سامنے آئی جس کے اوپر وفاقی کابینہ نے ہدایات دی ایف آئی اے نیب ایف بی آر سی سی پی ایسی سی پی اس کے مطابق کاروائی کی جاری ہے چلیں رول آف لاؤ کی بات کر لیتے ہیں احتساب پر بات کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا نیب نے چودری برادران کے خلاف انویسٹیگیشن شروع کی چودری برادران عدالت میں چلے گئے کہا کہ نیب ایک پولیٹیکل انجنرنگ کا ادارہ ہے یہ بات آپ کے اتحادی بھی کہتے ہیں یہ اپوزیشن والے بھی کہتے ہیں عدالت بھی کہہ چکی ہے اپنے فیصلوں میں اپنی observation میں کہ جو نیب ہے یہ سیاسی انجنرنگ کا ایک ادارہ ہے یہ آج آپ کے اپنے لوگ بھی تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاسی انتقامی کاروائیاں کی جاری ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے اتحادی یہ بات کریں کہ نیب انتقامی کاروائیاں کر رہا ہے تو ان کو ریلیف مل جاتا ہے لیکن جب اپوزیشن والے یہ بات کریں کہ نیب ایک سیاسی انتقامی ادارے کے طور پر کام کر رہے ہیں اپوزیشن کے خلاف ان کو ریلیف نہیں ملتا نمبر ایک نمبر دو پھر جب بی آر ٹی کی تحقیقات کرتا ہے نیب پشاور میں آپ لوگ چلے جاتے ہیں سپریم کورٹ میں کے نیب تحقیقات نہیں کر سکتا تو یہاں تو واضح دو میار دوہرے میار نظر آتے ہیں سر اگر ایک راستی بورڈ آپ ہے تو آپ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہ سب کا ہونا چاہی گئے چاہے حکومت کے اپنے لوگوں اتحادیوں یا اپوزیشن کے لوگوں لیکن یہاں ایسا نظر نہیں آرہا میرا خیال ہے دو چیزیں ہیں میرا یہ خیال ہے کہ یہ ذمہ داری بنتی ہے ہم سب کے اوپر کہ ہم چیزوں کو ان کے صحیح تناظر میں پیش کریں کسی بھی چیز کا جو پسے منظر ہے اس کے پیچھے ایک پوری چیز ہے اب جو چودری برادران کے کیسز کا حوالہ دے رہے ہیں میں کسی کو ڈیفینڈ نہیں کرتا چاہتا لیکن دیکھئے وہ ایک کیس چل رہا تھا نیب کے پاس تھا وہ عدالت کے پاس گئے ان کا جو بھی سٹانس تھا دیکھئے جس کے اوپر بھی کیس چل رہا ہوتا ہے اس کا ایک اپنا سٹانس ہوتا ہے اور اگر وہ پولیٹیکل شخصیت ہے تو اس کا ایک سٹانس وکٹمائزیشن کا بھی ہوتا ہے لیکن اس کی پرک ہوتی ہے شوائد کی بنیاد کے اوپر اور پھر فیصلہ کیا جاتا ہے چودی برادلان کے اوپر کیسز ہمارے دور میں شروع نہیں ہوئے نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے اپنے قانون کے مطابق کام کرتا ہے وہ کیسز اگر اس نے بند کیے ہیں عدالت نے اس کو فیصلہ کیا ہے یا عدالت نے حکم دیا ہے یا نیب نے از خود کیا ہے یہ تمام باتیں جو ہیں ان کا فیصلہ عدالت میں ہی ہو سکتا ہے اسی طرح سے ترین صاحب کے اوپر جو الزامات ہیں میں دوراؤں گا الزامات ہیں ان کی تفتیش ہونی ہے ہر طرف سے ورجن لیا جائے گا اس کے بعد چلان داخل ہوگا اگر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جرم سرزد ہوا ہے اور اس سے پہلے اور اس کے بعد یہ چیز عدارت کے سامنے ہی تائین کیا جا سکتا ہے اسی کیس کے اندر ترین صاحب کو پہلے تحفظات تھے وہ عدالتوں میں گئے لاہور ہائی کورٹ میں انہیں فائی کی جرسڈکشن کو چیلنج کیا لاہور ہائی کورٹ نے ان کا کیس مسترد کر دیا اب یا تو یہ الزام لگا دیجئے کہ لاہور ہائی کورٹ بھی ہمارے ساتھ ملی ہوئی ہے ایسی بات نہیں ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کو وہ سیاسی طور پہ اور وہ ایک ویڈیا کے اندر بھی زیادہ بڑھا کے پیش کیا جا رہا ہے جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ قانون اور اصول کے مطابق کاروائی ہو رہی ہے اور میں یہ پہلے بھی کہا چکا ہوں کہ کل اگر تفتیش سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ الزامات غلط اور ترین صاحب بلکل بری ازمہ ہیں تو مجھے اس بات کی ذاتی خوشی بھی ہوگی کہ ہمارے ساتھ اور ہماری پارٹی کے شہداد اکبر صاحب آپ لگ نہیں رہا کہ ایک واضح دھڑے بندی ہونا شروع ہوگی ہے تحریک انصاف کے اندر ترین صاحب کل اکیلے نہیں تھے آپ کی پارٹی کے امینے ایم پی ایس بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے راجہ ریاض صاحب باوازے بلند ان کے حق میں باتیں کر رہے تھے کیا حکومت ان ممبران کے خلاف کاروائی کرے گی ان سے پوچھے گی یا آئندہ سماعت پر جانے سے روکے گی جو کل ترین صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے دیکھیں دو چیزیں ہیں کسی کو سماعت پر جانا اس کے ساتھ لوگوں کا چلے جانا وہ آپ کے اپنے ایک کلچر کا بھی حصہ ہے اور لوگ جا سکتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیے کہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہر طرح سے چلتی ہیں ان کے اپنے کچھ ذاتی تعلق بھی ہوتے ہیں یا تو پارٹی ڈسیپلن کی کوئی خلاف ورزی کرے اس کے اوپر زیاری بات پارٹی کے جنرل سیکٹری یا اس کی باڈی دیکھ سکتی ہے میں اس چیز کو اس تناظر میں نہیں لیتا میرا خیال ہے کہ میڈیا یا شاید اس کو اس چیز میں ضرور پیش کر رہا ہے کہ جی یہ ایسے کوئی ایسے ہو گیا ہے کہ کوئی دھڑا بننے جا رہا ہے میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا دھڑے والی بات کچھ لوگوں کو تحفظات ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید وہ ترین صاحب کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے سر یہ میڈیا نہیں کر رہا ہے آپ کی پارٹی کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سازشیں ہو رہی ہیں راجہ ریاض صاحب نے ایک علیہ بات کی ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں جو پرائیم منسٹر کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ میڈیا نہیں کہہ رہے ہیں آپ کی اپنی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے اندر سازش ہو رہی ہے ترین صاحب کے خلاف میرا خیال ہے کہ وہ تھوڑا سا دیکھ لیں کہ پرائیم منسٹر صاحب کو گمراہ کرنا کوئی ایسا کھیل نہیں ہے اور پاتھی ہے کہ ترین صاحب کے اوپر جو انویسٹیگیشن ہیں وہ پرائیم منسٹر صاحب نہیں کر رہے ہیں وہ ایک حکومتی ادارہ ایک قانون کے تحت کر رہا ہے ایسے نہیں ہوتا ہے کہ کوئی بھی کرمنل انویسٹیگیشن ہے وہ ان کی ہدایت پر شروع ہو یا ان کی ہدایت پر ختم ہو ہمیں یہی تو سمجھنے کی ضرورت ہے اسی چیز کے لیے تو عمران خان صاحب کو ووٹ دیا گیا تھا کہ اس ملک میں آخر میں کبھی کوئی پروسس تو آئے گا کوئی رول آف لاؤ آئے گا کوئی ڈیو پروسس آئے گا یا ہم نے ساری زندگی ڈڑے بندی سے چلنا ہے بہرحال نون لیگ بڑا خوش ہے کہ پنجاب حکومت ترین صاحب کی دائیں جیب میں اور وفاق کی حکومت جو ہے وہ بائیں جیب میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے نون لیگ صحیح مزے لے رہی ہے بس وہ دیکھیں نون لیگ تو اب بدوائیں دینے پہ شادیت نون لیگ تو اب بدوائیں دینے پہ آ گئی ہے کیونکہ ان کی اپنی کوشش تو ناکام ہو چکی ہے اب وہ اسی بات پہ خوش ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں ایسے کچھ ہو جائے گا ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ ایک جمہوری پارٹی ہے کوئی مارشل لاو نہیں ہے سب کو عمران خان صاحب کی لیڈرشپ کے اوپر اعتماد ہے کل وہ لاہور بھی تشریف لارہے ہیں پارٹی کے لوگوں سے بھی ملیں گے اگر کسی کوئی تحفظات ہیں اور عمران خان صاحب کے ساتھ جب سے میں دیکھ رہا ہوں تمام پارٹی کے لوگوں کو اظہار رائے کی کھلی ازادی ہے یہ کوئی خاندانی موروسی پارٹی تو ہے نہیں نون لیگ یا پیپلز پارٹا جہاں پہ آلموسٹ سجدہ کیا جاتا ہے ایک جمہوری پارٹی ہے ہر کوئی اپنی بات کر سکتا ہے اس کے پاس کلیکٹیو وزنم سے ایک فیصلہ ہوتا ہے بہت بہت شکریہ وزیراعظم کے معاملے خصوصی براہ احتساب اور داقلہ بیریسٹر شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ تھے مجھے بریک لینی ہے واپس آتا ہوں چھوڑ سے وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں سینئر صحافی تذیعہ کار ارشاد بھٹی صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کا بھٹی صاحب جب سے ترین صاحب ان دھائی سالوں میں پہلی بار کھل کر بولے ہیں تو کہا جا رہا ہے دھڑے بندی ہو رہی ہے یہ واضح میسیج ہے عمران خان کو جن لوگوں کو میں لے کے آیا ہوں وہ میرے ساتھ کھڑے ہیں رانہ صاحب آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وفاق ان کی بائن جیب میں ہے پنجاب کی حکومت جو ہے وہ ترین صاحب کی دھائیں جیب میں ہے ابھی شہزاد اکبر صاحب میرے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں کہ کسی کی وجہ سے پرائی منسٹر کو اعتماد کا ووٹ نہیں ملا ان کی اپنی وجہ سے ملا کسی کا رول نہیں تھا وفاق میں جو حکومت بنی ہے کسی کا رول نہیں تھا پنجاب میں جو حکومت بنی ہے یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جہاز بھر بھر کے کون لے کے جاتا تھا لاہر سے اسلام بات و اسلام بات سے لاہر تو آپ کو کیا لگ رہا ہے ایک واضح دھڑے بندی یا فارورڈ بلوگ کوئی نظر آ رہا ہے پی ٹی آئی میں بھٹی صاحب دیکھئے آپ نے ایک سوال روایتی نسابی کتابی کیا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں پاکستان مسلمی نون سے پاکستان پپلز پارٹی سے طریقہ انصاف سے ان بائیس کروڑ لوگوں سے پاکستان کہاں ہے خدا کے لیے پاکستان کہاں ہے اگر نواز شیف صاحب کو عدالت بلائے تو نواز شیف صاحب کہتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹر شپ ہے ساکب نصار کی پانچ ججوں نے کروڑوں ووٹوں کی توہین کر دی مجھے کیوں نکالا عوامی عدالتیں اور اس کے بعد ایک تاریخ ہے کہ انہوں نے کیا کیا اور ان عدالتوں نے انہیں کیا کیا ریلیف دی ہے کیا کیسا رگ مولانا صاحب کو بلائیں تو وہ کہتے ہیں میں پھاڑ کے پھینک دوں گا نیب کا اور میں لاکھوں لوگ آئیں گے نیب میں اور پھر اس کے بعد وہ بھی سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ زرداری صاحب کو کہیں تو کہتے ہیں نیب کی کیا مجال کیا جرت گو کہ وہ پیش بھی ہوئے لیکن وہ اس کے بعد ان کا کیا اس کے بعد مریم نواز کو بلائیا اور انہیں نیب کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اس کے بعد دوبارہ بلائیا سارے اکٹھے ہو گئے ریلی کی صورت میں اس کے بعد اس ملک میں مجرموں کو ریلی کی صورت میں گھر پہنچایا جاتا ہے ریلی کی صورت میں عدالتوں میں لہا جاتا ہے گل پاشی کی جاتی ہے جب وہ ترپیشیوں پہ جاتے ہیں میرا ملک کہاں ہے پاکستان کہاں ہے جانگیر ترین مان لیا میں مان لیتا ہوں بڑی انتقامی کاروائی ہو گئی مان لیا کہ یہ جو حفیظ شیخ کا جو ایک کہانی چلی ہوئی ہے کہ ان کا جہاز استعمال ہوا یوسف رضا گلانی نے جہاز استعمال کیا اور وہ اس جہاز پر انہوں نے کمپین کی چلو مان لیا یہ بھی مان لیتے ہیں فرض کر لیتے ہیں کہ ان کے پیچھے آزم خان اور شہزاد اکبر ہیں چلو مان لیا اور یہ بھی ایک سچ ہے کہ ساروں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے خواہ وہ ہمائیوں اکتر ہو خواہ خسروب اختیار انڈ فیملی ہو ہمائیوں اکتر انڈ فیملی ہو یا اومنی گروپ زرداری صاحب انڈ کمپنی ہو یا ہاؤس آف شریف کی شگر ملے ہو ایک تو بڑی خوبصورتی ہے کہ تباکو مافیا آٹا گندم مافیا چینی مافیا پٹرول مافیا نجی بجلی گڑھاکیوں آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ترین صاحب نے جو کال باتیں کی وہ غلط بات کی برداشت کریں احترام صاحب کے لیے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ترین صاحب برداشت کریں نہیں میری بات کمپلیٹ ہونے دیجئے گا ہر جماعت کی سارے مافیا جس کے کال تک کیا رونا رویا جا رہا تھا چینی چور کو لندل بھیجوا دیا عمران خان کا ای ٹی ایم ہے جانگیر ترین کھا گیا لٹ گیا کاروائی کریں تو پتہ چلے عمران خان کہے اہم نہ رو نہیں دوں گا ہم مزاکر جیسے مریم نواز صاحب نے کہا ہاں آہا لڑائی ہوگی ہم کہتے ہیں ہاں ہاں امران خان کے پاس تو ہی کچھ نہیں عمران خان جانگیر ترین کے خلاف کاروائی نہ کرے مجرم عمران خان جانگیر ترین کے خلاف کاروائی کرے مجرم وہ جو سولہ سترہ لوگ پیشی پہ ساتھ اکٹھے ہوئے میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ تو میں بھی مان رہا ہوں کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے ساروں کا ہونا چاہیے اسی شوگر ملنے ہیں ساروں کا ہونا چاہیے لیکن ستر عرب روپیہ ترن اوٹ ہے جانگیر ترین صاحب کا جو جو نائل ہوئے اس پہ نوے صفاتی صفحے میں آخری دس صفحے پہلے ہیں وہ دو چار ہفتوں پہلے تک پرائم نیسٹر کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں جب تک آپ Mak塊 لے نہ پھر کیوں لیا پھر ایسے شخص سے آپ کام بھی کیوں لے رہے ہیں بھٹی صاحب لے لے اتماد کا ووٹ کس پہ بیعث کر رہے ہیں شازیہ آپ کس پہ بیعث کر رہے ہیں کس پہ بیعث کر رہے ہیں خدا کے لئے اتماد کا ووٹ لیا تو ملک لٹ کے لے جائیں اتماد کا ووٹ دیا تو کھا پی جائیں اس ملک کو اتماد کا ووٹ لیا اب یہ پتہ ہے یہ کون سے والے یہ دو ایف آئیے کے کیسز ہیں ایک ہے مبینہ منی لانڈرنگ اور ایک ہے مبینہ فراڈ تین پوائنٹ تری پوائنٹ فور بلین کا اس کے علاوہ ڈبل کھاتے ڈبل ریجسٹر کے الزامات ساری شگر ملوں پر اس کے علاوہ زیرو ٹیکس اس کے علاوہ چینی عدوے روپے چینی دیتے ہیں میں روتا ہوں ہر روز آپ کے پروگرام میں مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی مہنگائی ہوگی یہ ہی تو رونا روتے ہیں سب لوگ کے احتساب کریں پھر سب کا کریں پھر یہ نہ ہو کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر جہاں آپ کو حکومت بچانی ہے وہاں نیب جب کیسز بند کرتے ہیں تو سب جو ہے وہ چپساد لیتے ہیں پھر آپ ایک آپ آپ پھر ایک طرف دوسری طرف نکل گئی میں کہہ رہا ہوں کہ نمبر ون اکراس دا بورڈ نمبر ٹو میں اور آپ دونوں ہیں کسی جگہ ایک ہی کام کر رہے ہیں مجھے کوئی پکڑتا ہے میں کہتا ہوں شازیہ کا کرو بھائی وہ بھی تو ہیں بھائی پہلے مجھے اپنا جواب تو دینا پڑے اپنا جواب تو دوں کیوں نہیں دیتا میں اپنا جواب یہ سولہ لوگ جو ان کے ساتھ کھڑے تھے یہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جانگیر ترین کے ساتھ کھڑے ہیں سیاست میں اس لیے آئے تھے کہ مال بچاؤ آل بچاؤ خال بچاؤ یہ احال ان کا تکھے مزاق آل انتقامی کاروائی ہو رہی ہے پھر آپ دیکھیں ہمارا سسٹم نہیں بدل سکتا میں مان لیتا ہوں دیکھئے 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 نہیں 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 دیکھئے میں مان لیتا ہوں جانگیر ترین صاحب نے ایک دھیلے کے بھی کرپشن نہیں کی ہوگی شباز چیف صاحب کی طرح جانگیر ترین شفاف ہوں گے جانگیر ترین بلکل ٹھیک ہوں گے لیکن حساب تو دو یارے یہ ادھارے کس لیے بنے ہوئے ہیں کسی نے حساب نہیں دینا ساروں نے اب لے کے آگئے ہیں اب کون حکومت چاہے گی جو تین مجارٹی پر دس موٹوں پر پنجاب اور گیارہ موٹوں پر مرکز میں کھڑی ہوگی سب کا ہو بالکل ہو جس نے لوٹا ہے اس کو بالکل حساب دینا چاہیے مجھے یہ بتا دیں کہ جو ترین صاحب کا رول ہے کیا وہ اس کو استعمال کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں حکومت گر سکتی ہے کوئی نقصان ہو سکتا ہے یہ بھی تو سوال اٹھتا ہے نا کہ جن لوگوں کو وہ لا سکتے ہیں وہ نکال بھی سکتے ہیں یہ سوال نہیں ہے پلیز یہ سوال نہیں ہے حکومتیں آتی جاتی رہیں گی سوال اس وقت پتہ کیا ہے سوال یہ ادارے کمزور ہو گئے ہیں سوال یہ اب بڑے کا اعتصاب نہیں ہوتا سوال یہ اب بڑے یہ نظام اس قابل نہیں رہا کہ کسی بڑے کو اکاؤنٹیبل کر سکے سوال یہ یہاں نارکی پھیلے گی سوال یہاں یہاں تاثر جا رہا ہے عوام میں کہ چھتر ہم غریبوں کے لیے امیروں کے لیے کچھ نہیں ہے سوال یہ کہ سارے بلیک میلنگ کرتے ہیں سوال یہ کہ سارے سیلیکٹیو اعتصاب اور ساری سیلیکٹیو سب پہ چلے ہوئے ہیں سوال یہ ہے شازیہ کے خدا کے لیے خدا کے لیے اس ملک کو رہنے دیں اس ملک کے جڑیں کوکلی کر دیں انساروں نے لٹ مار کر کے لے گئے ہیں جو آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ کیا حکومت چاہتے ہیں عمران خان کی حکومت آج جانگیر ترین گرا دے گا تو پھر کیا ہوگا پھر اگلا حکومت آ کر رہیں گے آج مسلم لیگ اور پپلز پارٹی نہیں کہہ رہی تھی کہ یہ چینی چور چینی چور کے نعرے نہیں مار رہے تھے یہ کہہ نہیں رہتے کہ اس کا بینی فیشری عمران خان ہے اگر آج کاروائی ہو رہی ہے تو آج کیوں بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ جانگیر ترین ہمارے ساتھ مل گیا ہے وہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں کہ ان میں درار پڑ گئی ہے اور حکومت گرا دیں وہ خوشی اس چیز کی ہو گئی ہے کہ وہ اپنی تی آئے میں فرمڈ بلوگ بن رہے گی بس پاکستان ختم پاکستان کا کوئی محبت نہیں کسی کو پاکستان سے پاکستان کا ٹاپک ختم یہ بھنگڑے ڈال رہے ہیں حکومت بس حکومت تک اللہ نے آپ کو چالیس سال حکومتیں کی تین تین مرتبہ حکومتیں کی اس کے بعد بھی اللہ آپ کو حکومتیں دے گا اور کہا اللہ آپ کو یہ پکڑنا پڑ جائے گا کس طرح پکڑ ہوگے حساب دے اپنا کسرو بکتیار بھی حساب دے اپنا شکر کمیشن میں جو عصد عمر رزاق داؤد اور سائن بزدار کا ہے وہ بھی حساب دیں اومنی گروہ والے بھی حساب دیں ہاؤس آف شریف والے بھی حساب دیں اکاؤنٹیبل کریں یہ نسلیں کھا گئیں یہ جو ٹڈی دل لوگ یہ جو عربوں پتی ہو گئیں سارے حساب دیں ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ ارشاد بھٹے ساتھ ناظرین مجھے بریک لینی ہے واپس آتے ایک شوٹس وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین یہ بات تو حقیقت ہے کہ پاکستان اور بھارت کے جو تعلقات ہیں یہ تقسیم ہندوستان صحیح نشیب و فراس کا شکار رہے ہیں ماضی میں بھی تعلقات کے بالی کی کوششیں ہوتی رہی ہیں لیکن ہمیشہ یہ کوششیں کبھی ممبئی حملوں کبھی پٹھان کورٹ جیسے واقعات اور پلوامہ جیسے واقعات کی نظر ہوئی ہیں اب کی بار تعلقات میں جو خلیج بڑی ہے اس کی وجہ نرندر مودی کے پانچ اگست دوہزار انیس کے جمعو کشمیر کے جو کیے جانے والے اقدامات ہیں یہ سب سے بڑی وجہ اور پاکستان کا واضح ایک موقف ہے دو ٹوک موقف ہے کہ نئی دلی سے دوبارہ مذاکرات شروع کرنے سے پہلے بھارت کو پانچ اگست کے اقدامات کو واپس لینا ہوگا ہم نے پچھلے ہفتوں میں یہ خبریں بھی دیکھی کہ کچھ غیر ملکی میڈیا کے طرف سے یہ خبریں بھی آ رہی تھیں کہ پاک بھارت تعلقات میں بہتری کے لیے پسے پردہ کچھ جو ممالک ہیں وہ کوششیں کر رہے ہیں جس میں امریکہ سعودی عرب اور یو اے شامل ہیں اب گزشتہ کچھ مہینوں میں ہونے والے واقعات پر اگر ہم یہ نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ تعلقات میں بہتری کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں دی جی ایم اوز کی میٹنگ ہوئی دوہزار تین کے سیس وائر معاہدے پر اتفاق ہوا پھر بھارت نے وزیراعظم امران خان کو شری لنکا کا جو انہوں نے دورہ کیا اس دورے کے دورہ اپنی فضائی حدود استعمال کرنے کی اجازت دی پھر تئیس مارچ کو نرندر مودی نے خیر سگالی کا خط لکھا وزیراعظم نے جوابی خط لکھا آرمی چیف نے امن کی بات کی وزیراعظم امران خان نے امن کی بات کی اب ناظرین اس سارے تناظر میں پاک بھارت تعلقات میں کہا جا رہا ہے کہ ایک بڑی پیشرف ہو سکتی ہے 92 نیوز کے سینر انکو پرسن ڈاکٹر مہید پیرزادہ کی بلوچسٹان ٹائمز میں خصوصی ریپورٹ چاہے ہوئی ہے جس کے مطابق بھارتی وزیراعظم نرندر مودی روہ سال اکتوبر میں پاکستان کا دورہ کر سکتے ہیں اور بھارت کے ساتھ بیکڈور جو چینل روابط ہیں یہ پچھلے ایک سال سے جاری ہیں اسی پر میں بات کروں کہ مجھے ڈاکٹر مہید پیرزادہ ساب جوئن کر رہے ہیں السلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کا ڈاک ساب پاک بھارت تعلقات میں نومی نومیلائزیشن ظاہرہ یہ ایک دن میں تو ممکن نہیں ہے اس کے پیچھے طویل مزاکرات کا ایک پروسس ہوتا ہے آپ نے بھی آج اپنی رپورٹ میں جو ذکر کیا کہ بھارت کے ساتھ بیکڈور چینل روابط پچھلے ایک سال سے جاری ہیں سر اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے کیسے یہ معاملات شروع ہوئے پانچ اگز دوزار انیس کے بعد شازیہ تینکیو سو مچ فر انوائٹنگ میرے پروگرام دیکھیں اس کے دو فیز ہیں جو ہمیں پتا چلا ہے پاکستانی سورسز نے بہت ہی ہائیلی پلیس سورسز نے جو ہمیں کنفرم کیا ہے جن سورسز کو میں نے سائٹ کیا ہے بلوچستان ٹائمز کی نیوز رپورٹ میں جس کا آپ اشارہ دے رہی ہیں پہلا پروسس شروع ہوا آگست دو ہزار اٹھارہ میں ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر عجید دوال اور پاکستان کی امپورٹن پسیلٹیز کے درمیان اور یہ پروسس اس وقت ڈسرپٹ ہو گیا جب خلاف توقع ہندوستان کی حکومت نے آگست دو ہزار انیس کا جو ہے انہوں نے اقدامات کیے کشمیر میں اس کے بعد یہ کئی بہینے تک یہ پروسس ڈسرپٹڈ رہا اور پھر کلزشتہ برس کہیں مارچ اپریل میں اس پروسس کا دوبارہ سے آغاز ہوا اور اب جس چیز کو ہم دیکھ رہے ہیں اسے کم از کم ایک سال ہو چکا ہے تاہم جب ہم یہ سنتے ہیں کہ پروسس تھا چل رہا ایک انگیجمنٹ تھی اور اس کے باوجود ہندوستان کی حکومت نے نرندرہ موڈی کی سرکار نے مقبوسہ جمہور کشمیر میں انڈین آکیپائیڈ 2019 کے اقدامات کیے تو ظاہر ہے ہمارے احتمال کو بہت ٹھیس لگتی ہے اور ایک ٹرسٹ جو ہے یہاں بڑا ڈیمیج ہوتا ہے کہ اگر ایک پروسس کی موجودگی میں نرندرہ موڈی کی حکومت یہ اقدامات اٹھا سکتی ہے تو پھر کیا آگے چلے والے کسی پروسس پہ آپ جو ہے احتمال نہیں کر سکتے ہیں ہمارے سورسز یہی کہتے ہیں اسلامباد میں جی جی اسلامباد میں سورسز یہی کہتے ہیں کہ انگیجمنٹ کا پروسس چل رہا ہے یہ ڈیڈ نہیں ہوا اور حماد عظر صاحب نے جو اس وقت ایک ڈیکلیریشن کر دیا کارٹن اور شگر ایمپورٹ کا یہ ایک پری میچور ڈیسیشن تھا پری پوسٹرس تھا یہ غالباً یہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایک ٹیسٹ بیلون تھا اسی لیے حماد عظر صاحب سے کروایا گیا اور خود پرائیم منسٹر نے یہ کیبینٹ نے نہیں کیا اور جب دیکھا کہ اس کے خلاف ایک اپوزیشن کی طرف سے میڈیا کی طرف سے تو اس کو بھی امس بیکگراؤں سے جوڑ سکتے ہیں کہ سوچ سمجھ کر یہ سب کچھ کیا گیا پاک بھارت عرد کی بحالی کا جو ایک کہنا جائے جو خبر لوگوں کے سامنے لائے گئے بلکل آپ نے یہ صحیح کہا لوگوں کو جذبات کو ٹیسٹ کرنے کی کوشش گئی ریاکشن جاننے کی کوشش کی گئی پھر کیبینٹ کے دباؤ پر اس چیز کو واپس لے لیا گیا کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں یہ جو بیکگراؤنڈ رابطے ہو رہے ہیں کوششیں ہو رہی ہیں یہ انہی کوششوں کے نتیجے میں کوشش کر کے دیکھی گئی جی بالکل شازیہ میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں میں بھی اسی نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ظاہر ہے حماد حضر کوئی بچے نہیں ہیں اور اکیلے وہ ایکشن کر بھی نہیں سکتے تھے ان سے کہہوایا گیا رد عمل دیکھا گیا خیال یہی تھا کہ آپ اگر یہ ٹریڈ ریزمشن کر دیں گے ایک انڈیکلیرڈ طریقے سے تو شاید بات آگے چل جائے گی لیکن اس کے خلاف اپوزیشن بشمول خاص کر کے پی ایم ایل این کی طرح سے اور میڈیا کی طرح سے جو رییکشن رد عمل ہوا لوگ سٹ پٹا گئے حیران رہ گئے کہ اچانک کیسے چیز ہو گئے یہ پھر احساس ہوا کہ ظاہر ہے اس کے لیے کوئی پولیٹیکل ہومورک اور بیگرانڈ نہیں ہوا تھا تو جہاں ایک انگیجمنٹ بہت مصبت اور پوزیٹیو سٹیپ ہے وہاں یہ سوالات اٹھ رہے ہیں کہ اس انگیجمنٹ کے نتیجے میں بھارت پاکستان کو کیا دے گا اور پاکستان بھارت کو کیا دے گا اور بھارت کے جو مودی حکومت کے جو یہاں پہ گولز ہیں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ تو بڑے واضح اور کلیر ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ دنیا کو بتا سکیں کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک نوملائزیشن کا پروسس چل رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے کہ ٹریڈ ریجیوم ہو جاتا ہے تو وہی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے ساؤس ایشہ میں امن حاصل کر لیا ہے لیکن پاکستان کو اس کے جواب میں کیا ملے گا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے جس کا کوئی خاصل کا تسلیف اور جواب ہم نہیں مل رہا کہ اگر ہم ٹریڈ ریجیوم کر لیتے ہیں یہ جس ساری ہمارے سامنے ایک نتیجے آ رہے ہیں یا اس کو ایک پوزیٹیف جو ہم موف کہہ رہے ہیں یہ جو امریکہ میں نئی انتظامی آئی ہے بائیڈن کی انتظامی آئی ہے پھر یقیناً بھارت کو ایک چائنہ کا بھی پریشر رہا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر بھارت کچھ بیک فوٹ پر گیا ہے یہ ایک قدم پیچھے ہٹا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ نئی امریکی انتظامیہ کا دباؤ اور دوسری طرف چائنہ کا جو ان پر دباؤ ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہو سکتا ہے بیکن ہمارے جو سورسز ہیں اسلامباد میں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ امریکہ کا ان بیک چینل جو انگیجمنٹ ہے بیک چینل کی اس کے ساتھ امریکہ کا کوئی تعلق نہیں ہے امریکہ میں ہے ایک ایس ایک ایبزرور ہے ایک سپیکٹیٹر ہے وہ اسے دیکھ رہا ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ اینلیسٹ ہیں پاکستان کے جو سیریس انیلیسٹ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اسے جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں بائیڈن ایڈمیسٹریشن سے اس کو الگ ہٹ کے نہیں دکھا جا سکتا کیونکہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نریندرہ موڈی کی حکومت کو بہت کھل کے انگیج کرنا چاہتی ہے چین کے خلاف ان کو بہت بڑے اتحادی کی طور پر دیکھتی ہے کوارڈ میں بھارت کو پش کرنا چاہتی ہے وہ چاہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان ٹینشنز کے جو آپٹکس ہیں کشمیر کے حوالے سے اس میں کمی ہو تاکہ بھارت کو انگیج کرنے میں اور چونکہ پھر گزشتہ دوڑھائی برس میں نریندرہ موڈی کے امیج میں بھی بڑی کمی آئی ہے جو سیٹیزن ایمنمنٹ ایک پر جس قسم کے فسادات ہوئے ہیں کشمیر میں جس قسم کے حالات رہے ہیں مائنورٹی سکیڈوٹ فریٹمنٹ رہا ہے تو یہاں پر نریندرہ موڈی کے فیس لفٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے انڈیا کی اسٹیبلشمنٹ موڈی کے دور پاکستان کو سار کانفرنس میں شرکت کے تناظر میں دیکھا جا رہا ہے جی بتایا یہی ہے سورسز نے کہ اگر یہ پروسس چل نکلے اور اس میں کانفرنس بیلڈنگ ویئر ہوتے رہیں احتماد کی فضا ہو جائے اور موڈی حکومت ہندوستانی اوکیوپائٹ انڈیا اوکیوپائٹ کشمیر میں کوئی میننگفل کنڈیوسیو اٹموسفیر یا انیبلنگ انوارمنٹ ایسے گیرنٹیز دیتی ہے کشمیری پولٹیکل پروسس کو آٹانومی دیتی ہے کشمیریوں کو آزاد کشمیر اور پاکستان آنے کے لیے پرمٹ پر ایرازت دیتی ہے اس قسم کے اگر سبسٹینٹیو میئر کرتی ہے تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ نرندرہ موڈی ساکھ کے سمٹ میں شرکت کریں لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ایک یہ بتایا یہ گیا ہے کہ یہ ہو سکتا تھا یہ ابھی تک کوئی ڈن ڈیل نہیں ہے بکوز ابھی تک کوئی ایسے کانفیڈنس اب ہم اپریل کے مہینے میں ہیں اور اگلے چھ مہینے میں کتنے کانفیڈنس مائیر ہندوستان کی حکومت کر سکے گی مجھے نہیں لگتا کہ اتنی چیزیں ہو سکیں گے کہ نرندرہ موڈی آ سکیں وہ چیز مجھے نہیں لگتا کہ ہو سکے گی سوچا ضرور گیا ہوگا لیکن گراؤنڈ ریالیٹی کو دیکھتے بے ایسا نہیں لگتا کہ ایسا ہو سکے گا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر بیزادہ صاحب میرے ساتھ ہے مجھے بریک لینے ہیں ناظرین پروگرام میں واپس آتیں گے چھوڑ اس وقت کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ناظرین وزیراعظم امران خان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی حکومت کی حقیقی کارکردگی آئندہ ڈھائی سالوں میں نظر آئے گی لیکن پونے تین سال میں کارکردگی کیوں نہیں دکھائی جا سکی اس پر ان کے کچھ اعترفات سامنے آئے ہیں آج وزیراعظم نے نیا پاکستان ہاؤزنگ سکیم کی تقریب میں یہ کہا کہ ملک پر کرزہ چڑھا ہوا ہے ہمارے وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ ڈھائی سال ہم نے کیوں تنگی میں گزارے وزیراعظم کا یہ پہلا اعتراف نہیں ہے ماضی میں وزیراعظم یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ جب وہ حکومت میں آئے تھے تو انہیں معاملات کا چیزوں کو سمجھنے کا مناسب وقت نہیں ملا وہ سمجھ نہیں سکے انہیں اور ٹیم کو تین مہینے تو سیکھنے میں لگ گئے سوال یہ ہے کہ پونے تین سال میں تیسرے وزیر خزانہ اور اقتصادی مشاورتی کاؤنسل کی تشکیلے نو کے بعد کیا عوام کو اب ریلیف مل سکے گا کیا نئے وزیر خزانہ کو معاشی مشکلات کا واقعی میں اب اندازہ ہے حکومت ریکارڈ ٹیک سے کٹھا کرنے کے دعوے تو کرتی ہے لیکن آئے امیف کی حالیہ ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ روان سال پاکستان میں ترقی کی شرعہ ڈیڑھ فیصد تک رہے گی مہنگائی اور بیروزگاری میں اضافہ ہوگا مہنگائی کی شرعہ میں 8.7 فیصد تک اضافہ جبکہ بیروزگاری میں 1.5 فیصد تک اضافہ متوقع ہے ایک ریسرچ کمپنی آئی پی ایس او ایس پاکستان کے حالیہ سروے میں 64 فیصد پاکستانیوں نے ملک کی جو موجودہ معاشی صورتحال ہے اس کو بہت خراب کہا ہے آج نیپرا نے بجلی کی قیمت میں 64 پیسے فی یونٹ اضافے اور اوگرا نے الین جی مہنگی کرنے کے جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کر دیے ہیں وزیراعظم جب ٹیلی فون پر عوامی مسائل سنتے ہیں تو عوام ان سے مہنگائی سے گھبرانے کی اجازت مانگتے ہیں نئے وزیر خزانہ حماد عزر کی جانب سے اگلے مالی سال جو ہے وہ شرع نمود 4 فیصد رہنے کی توقع کا اعلان تو کیا گیا ہے ناظرین لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو اعلان ہے یہ قبل از وقت کیا گیا ہے سوال یہ بھی ہے کہ حکومت کی نئی معاشی ٹیم کیا مہنگائی کو کنٹرول کر سکے گی کیا عوام جو ریلیف مانگ رہے ہیں جو ان کو ملنا چاہیے وہ ان کو مل سکے گا مائرہ معاشا ڈاکٹر شفاق حسن صاحب نے مجھے جوائن کی ہے اسلام علیکم بہت بہت شکریہ ڈاک ساب آپ کا ڈاک ساب آئی ایم ایف کی جو ایک رپورٹ آئی ہے تازہ رپورٹ ہے کہ اس مالیاتی سال میں بہتری کے امکانات بہت کام ہے اور پاکستان میں جو ترقی کی شرح ہے یہ ڈیڑھ فیصد تک رہے گی جبکہ مہنگائی میں بھی اضافہ ہوگا اور بیروزگاری میں بھی اضافہ ہوگا لیکن جو ہمارے وزیر خزانہ حماد عزر صاحب ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال ترقی کی جو شرح ہے یہ چار فیصد تک پہنچ جائے گی آپ کو پتا ہے یہ دو تین مہینوں میں یہ موجودہ مالی سال تو ختم ہو جائے گا تو ایسی کون سی جادو کی چھڑی گھومائیں گے حماد عزر صاحب کے ڈیڑھ فیصد سے چار فیصد تک ہمارا جو ہے وہ گروت ریٹ چلا جائے گا ان دو چار مہینوں میں سب سے پہلے چیز یہ ہے مادم کہ آج ہم یہاں کھڑے ہیں اور جس حال میں ہیں اس میں سب سے بڑا کانٹریبوشن آئی ایم ایف کے پروگرام کا ہے میں آئی ایم ایف کو نہیں دوش دیتا ہوں آئی ایم ایف کے پروگرام کو دوش دیتا ہوں آج اس کی وجہ سے ہم یہاں کھڑے ہیں اور اتنے شرم کی بات ہے کہ جب ہم یہ دو سو بیس ملین کے آبادی والا ملک ایک نیوکیلر پاور والا ملک جب یہ ڈسکس کر رہا ہے کہ ہماری گروت ایک پرسنٹ ہوگی وان پوائنٹ ٹلی پرسنٹ ہوگی وان پوائنٹ فائی پرسنٹ ہوگی اس سے زیادہ شرمندگی کی بات کچھ ہو نہیں سکتی ہے یہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جہاں پہنچے ہیں اس میں آئی ایم ایف کا بہت بڑا کانٹریبوشن ہے کہ انہوں نے ہمیں یہاں پہنچا دیا ہے اب رہا کہ یہ ایک پرسنٹ ہوگا یا دیڑ پرسنٹ ہوگا میرے اپنی کلکولیشن یہ ہے کہ اس وقت اس سال ہمارا جو گروت ہے یہ ڈھائی اور تین فیصد کے درمیان میں کہیں ہوگا یہ آپ اس مالی سال کے آخر کے بات کر رہے ہیں جی 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 میں اس مالی سال کے آخر کی بات کر رہا ہوں جو لیکن سر کیسے دیکھیں یہ پھر وہ ٹیکنیکل ہو جاتا ہے کہ میں زیادہ اپٹا اپٹمسٹ ہوں آئی ایم ایف اور ورلڈ بینگ سے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کو ہم کہتے ہیں بیس ایفیکٹ ہونا بیس ایفیکٹ اور بیس ایفیکٹ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے سال جو ہمارا گروہ تھا وہ زیرو پوائنٹ فور پرسنٹ نیگیٹیو تھا ہم سال کا تو وہ میرے اپنے حساب سے وہ کوئی ایک پرسنٹ کے قریب نیگیٹیو ہوگا اچھا زیرو پوائنٹ فور ہی ہے نیگیٹیو زیادہ ہے تھا پچھلے سال کو تو ہمارے پچھل سال کا جو جیڈی پی کا گروہ جیڈی پی کا نمبر ہے وہ تھوڑا اور نیچے ہو جائے گا جب نیچے والے بیس سے میجر کریں گے تو اس کا ریٹ آف انکریز زیادہ ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ آپ کی اس سال کی جیڈی پی سو روپے ہے اور اگرے سال دو سو روپے ہو گیا تو آپ کہیں گے اس میں تو ایک سو روپے سکتا ہے انکریز ہے دوسرے سال وہ دو سو سے تین سو ہو گیا ہے تو گروہ ریٹ تو پچاس ہو جائے گا ایک چیز سمجھائے نا جو حماد عزر صاحب نے جو شرع رکھی ہے چار فیصد کیا اس کی وجہ ہے جو آپ کو بھی پتا ہے ایف بی آر ترمیونوی ایک بل جس میں ٹیکس چھوٹ کو ختم کیا گیا ہے جن جن چوبوں میں ٹیکس چھوٹ جن جن سیکٹر کو دیوی تھی یہ اس کی وجہ ہے کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے نا وہ ٹارگیٹ اچیف کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے اتنا پیسہ اکٹھا ہو جائے گا کوئی بھی حکومت ہو اس وقت چاہے جتنی ہی کمزور ہو معاشی اعتبار سے جتنی بھی غلط کام کر رہی ہو خراب کام کر رہی ہو اس نے پکچر یہی دینا ہے عوام کو بائیوس تو نہیں کر رہا ہے کوئی بھی سیاست دا جب آگے کی بات کرتا ہے کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں میری حکومت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ یہی دیر پرسنٹ رہے گا وہ کبھی یہ بات نہیں کہے گا فیکٹ یہ ہے کہ ہمیں آپ کو یہ پریشانی ہو رہی ہے کہ یہ دیر پرسنٹ سے اگلے سال چار پرسنٹ میں کیسے جائیں گے میرا یہ ہے کہ نہیں یہ اس سال دیر نہیں ہوگا یہ اس سال ڈھائی اور تین کے درمیان میں ہوگا جب جب اگر آپ نے ٹو پوائنٹ سیونٹ ٹو پوائنٹ ایٹ پرسنٹ اگر گروت ریٹ اچیف کرنی ہے اس مالی سال میں تو اگلے سال کے لیے لازمی چیز ہے کہ آپ ٹارگیٹ آپ پہ چار پرسنٹ ہوگا تو ٹارگیٹ ٹھیک ہے ٹارگیٹ رکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے کیا ہم وہ ٹارگیٹ کو اچھی سکیں گے اگر ہم چلے گئے انٹر سیٹ بڑھاؤ بجلی کی قیمت بڑھاؤ گیس کی قیمت بڑھاؤ انٹر سیٹ کو بڑھاؤ حکومت کا یہ آگومنٹ کتنا جسٹفائیڈ ہے آج بھی پرائم منسٹر نے یہ بات کی کہ مسلم لگ نون نے ڈھائی سالوں میں بیس ہزار عرب روپے کا کرزہ واپس کیا اور ہم نے اپنے ڈھائی سال میں پینٹیس ہزار عرب روپے کا کرزہ واپس کیا یہ جو پندرہ ہزار عرب روپے ہیں اگر یہ ہم اپنے انفرسٹرکچر پر لگا لیتے تو ملک کی حالت بدلیوی ہوتی تبدیل ہوتا سب کچھ کتنا جسٹفائیڈ ہے یہ آگومنٹ کہ یہ ہمیں صرف کرزوں کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ اتنا نقصان ہو رہے ہیں کرزے واپس کرنے پڑے ہیں جو پچھلی حکومتوں نے لیے دیکھیں میرے نزدیک یہ امیٹیریال ہے میرے نزدیک آپ کہیں گے بات یہ ہے کہ میں نے دیکھنا یہ ہے کہ میرا دیٹ نیول جون دوہزار اٹھارا میں کیا تھا ہم اور جون دوہزار اکیس میں کیا ہوگا صحیح وہ نائنٹی فائیble تھا وہ نائنٹی فائیble 별 تھا میرا ایکسٹرنل oun mourنٹ ہم اور اب جون دوہزار بیس میں یہ ایک سو بیس دالر ہو جاتا ہے ایک سو بیس بیس بلین ہو جاتا ہے تو میں یہ کہوں گا کہ اس تین سال میں ہم نے پچس بلین ڈالر کا ڈیٹ ہم نے ایڈ کیا ہے اور جیسے میں بار بار کہتا ہوں ڈیٹ کا نمبر ہوتا ہے وہ نیٹ نمبر ہوتا ہے یعنی کہ جتنا آپ نے واپس کرنا ہے اس کے لیے آپ نے بورو کیا ہے اور پھر کتنا آپ نے ایڈ کر دیا اس کی اوپر میں وہ آپ کے کھا جائے گا تو یہ جو نائنٹی فائی بلین سے اگر یہ ایک سو بیس بلین یا ایک سو اٹھا رہے مجھے ڈاکس سب ایک اور چیز آج بڑی حیرانگی بھی ہوئی جب پرائم منسل صاحب نے یہ بات کری کہ ہمارے تو وزیروں کو بھی نہیں پتا کہ کیوں ڈھائی سال ہم نے تنگی میں گزارے ہر سال قرضوں کی ایک ساتھ بڑھتی جاتی ہیں تو جب آپ کی کیابنیٹ کو ہی نہ پتا ہو آپ کے وزیروں کو ہی نہ پتا ہو کہ کیا پالیسیز بن رہی ہیں کیوں ہمارے مسائل ہیں کس طرح گزارا ہو رہے تو پھر پالیسیز بنتی کہاں ہیں فیصلے پھر کہاں ہو رہے ہیں جب وزیروں کو ہی نہیں پتا کہ کیسے گزارا ہو رہے ہیں کیسے ہم تنگی میں ہم کیوں تنگی میں ضرور جاتا ہوگا ان کے نالج میں ہوگا ان کے سمجھ شاید نہ ہو لیکن ان کے نالج میں ہوگا کیونکہ دیکھیں ہر شخص جب کہتا ہے ہر وزیر یہ کہتا ہے کہ دیکھیں ہم جب آئے تھے تو کرنٹ اکاؤنٹ یہاں تھا اب اس بچارے کو پتا نہیں ہے کہ بول کیا رہا ہے لیکن کم سے کم اس کو یہ بتایا گیا ہے تو ہر وزیر آکے کرنٹ اکاؤنٹ کی بات تو کرتا ہے کی نہیں کرتا ضروری کہ اس کے بارے میں ٹیکنیکل چیزیں اس کو پتا ہوں موجودہ حکومت جون میں اپنا تیسرا بجٹ پیش کرنے جاری ہے لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ رمضان میں جو لوگوں کو پہلے ہی مہنگائی کی ٹینشن جو ہے وہ شروع ہوگی ہے پھر آئی ایم ایف کے مطابق جو مہنگائی کی شرح آٹھ اشاریہ سات فیصد تک رہے گی پھر بے روزگاری بھی بڑھنی ہے تو ایسے ایسے تناظر میں کتنا مشکل ہوگا اس حکومت کے لیے بجٹ بنانا بجٹ ایفیکٹ نہیں ہوگا ان نمبرز کے ساتھ دیکھیں میڈم میں تو آپ کے پرگرام میں بھی اور دوسری پرگرام میں بھی ایک بات ہمیشہ سے کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف میں جانا ہماری غلطی تھی اور اب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کو تسلیم کر رہے ہیں شاکترین نے بھی ایک دوے لفظوں میں یہی بات کی کہ وہ ٹھیک نہیں تھا فیصلہ لیکن چلے اب ہم چلے گئے ہیں جب چلے گئے ہیں تو اپنی کریڈیبلیٹی کے لیے ہمیں چاہیے کہ اس پرگرام کو ہم مکمل کر لیں صحیح لیکن مکمل کرنے کے لیے میں بار بار کہتا رہا ہوں کہ ہمیں آئی ایم اے کے ساتھ باتشیت کرنی ہوگی کہ نو مور ہائک ان الیکٹرسٹی ان گیس نو مور ہائک ان یوٹیلٹی پرائیسز نو مور ہائک ان ڈسکاونٹ ریٹ نو مور ڈیویویشن نو گوئنگ فورڈ ہم نے صرف اور صرف ریفارمز کی طرف توجہ دینا ہے صرف اور صرف ریفارمز اس اس ریفارمز میں سب سے بہترین اگر کوئی ہمیں میننگفل ریفارم ہو سکتا ہے تو وہ ہمیں اپنے پاور سیکٹر میں کرنی چاہیے جس اگر ہم نے پاور سیکٹر میں ریفارمز کیا ریفارمز کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قیمتیں بڑھائیں بجلی کی قیمت بڑھانا اس نو ریفارمز صحیح قیمتیں کسی جیس کی بڑھانا وہ ریفارمز کا حصہ نہیں ہوتا ہے وہ اسٹیٹس کو ہوتا ہے ہمیں اسٹیٹس کو سے ہٹتا ہے ہمیں اس کے پروسس پر بہتری لانی ہے تو ہمیں ایک پاور سیکٹر کو صحیح کرنا ہے کہ یہ سرکوڑی ڈیٹ ہوتا کیوں ہے یہ کیوں کا جواب تلاش کرنا ہے قیمتیں بڑھانے سے سرکوڑی ڈیٹ ختم نہیں ہوگا کبھی بلکہ یہ بڑھتا جائے گا The more you increase the price of electricity more will be churi بہت بہت شکریہ ہمارے معاشا ڈاکٹر شواق حسن صاحب میرے ساتھ تھے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے آپ میں فیدبیک ضرور دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ